اسلام علیکم سٹورنٹس امید کرتا ہوں آپ تمام سٹورنٹس خیر ہو آپ یہ سے ہوں گے آج کسی وڑے میں بات کریں گے نمس انٹری ٹیسٹ ٹوانٹی ٹو کے حوالے سے نمس انٹری ٹیسٹ جو ہے وہ بہت زیادہ منڈیٹری ہیں ان سٹورنٹس کے لیے جو میڈیکل کالجز میں ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں تو نمس کا جو ایمڈی کیٹ کا اگزیم ہے وہ دو سو مارکس کا ہوتا ہے اور اس میں ملٹیپل چوائس گویسٹنز ہوں گے تو اس میں اپلائی کون سے سٹورنٹس کر سکتے ہیں کہ اے لیول اور ایف ایسی پری میڈیکل کے جو سٹورنٹس ہیں ان میں اپلائی کر سکتے ہیں ان کی جو منیمم مارکس کی ریشو ہے وہ سیونٹی پرسنٹ ہونی چاہیے اس کے علاوہ ایڈیشنل ٹوانٹی مارکس ان تمام سٹورنٹس کو دیے جائیں گے جنہوں نے حفظ القرآن کا کورس کیا ہوا ہے اس میں مارکس کی جو ڈویزن ہے وہ کیا ہوگی تو اگر ہم دیکھیں تو اس کے اندر بائیو کمیسٹری فزیکس اور انگلیش کے جو مارکس کی ڈویزن ہے اس کی کار دی گئی ہے بائیو میں سے آپ کے ایٹی ایم سی کیوز آئیں گے کمیسٹری میں سے سکسٹی ایم سی کیوز فزیکس میں سے فورٹی ایم سی کیوز اور انگلیش میں سے آپ کے ٹوانٹی ایم سی کیوز پوچھے جائیں گے نمس کے ٹیسٹ کی جو ڈوریشن ہے وہ ایک سو پچاس منٹ کی ہوگی اور اس میں دو سو ایم سیگوز ہوں گے نمس کے ایم ڈی کیڈ کے سلیبس کی اگر ہم بات کریں نمس کے ایم ڈی کیڈ کا جو سلیبس ہے وہ سپورکس پرسن نمس سلیبس کو ہی فالو کیا جائے گا اس میں کوئی بھی چینجنگ نہیں کی گئی تو اس لیے آپ اس کی پریپیشن کے لیے نمس سلیبس کو ہی فالو کریں ریجسٹریشن کی جو فیس ہے وہ تھری تھاؤزن روپیز ہیں جو کہ نون ریفنڈیبل ہے نمس کے ایم ڈی کیڈ کی ریجسٹریشن جو ہے وہ اٹھائیس اگس دو ہزار بائس کو سٹارٹ ہو رہی ہے اور گیارہ سبتمبر دو ہزار بائس کو اس کی اینڈنگ ڈیٹ ہے اسی طرح انٹری ٹیسٹ کی جو ڈیٹ ہے وہ گیارہ اکتوبر دو ہزار بائس ہوگی اور آپ کو لوگ کا یہ جو اگزیم ہے وہ صبح تس بجے سٹارٹ ہوگا اگر ہم نمس کے ویٹیج فارمولا کی بات کریں تو پرائیوٹ کالوجیز کے لیے اس کا جو ویٹیج فارمولا ہے ایف ایس ای میں 50% مارکس اور این ایم ڈی کیٹ میں آپ کے 25% مارکس لنے چاہیے اور نمس میں آپ کے 25% مارکس ہوں گے اسی طرح اگر ہم گورنمنٹ کالوجیز کی بات کریں تو اس میں ایف ایس ای کے 25% این ایم ڈی کیٹ کے 50% اور نمس کے بھی 25% مارکس کاؤنٹ کیے جائیں گے تو وہ تمام سنوں جو نمز کا ایم ڈی کیٹ کا ایگزیم دینا چاہتے ہیں اور میڈیکل کولجز میں ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں تو ان کے لیے یہ ایک بیسٹ اپرچنٹی ہے آپ نمز کا ایم ڈی کیٹ کا جو ایگزیم ہے اس کو لازمی دیں تاکہ آپ لوگ میڈیکل کولجز میں ایڈمیشن حاصل کر سکیں ایڈیوکیشن کے حوالے سے یہ ایک لیٹس اپ ڈیٹ تھی جو کہ آپ لوگ کے لیے شیئر کی گئی ہے اگر آپ لوگ کو یہ لیٹس اپ ڈیٹ اچھی لگی تو اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا ہو سکے تو شیئر بھی کر دیجئے گا اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا اللہ حافظ